سبحان اللہ ان قریب میں لکھوں گا اسرامت کو ان لوگوں کیلئے جو متقی ہیں زکاة ادا کرتے ہیں اللہ اکبر زکاة ادا کرتے ہیں اور میری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں ان کے بارے میں اللہ کہتا ہے ان کے اوپر میں ضرور رحم کروں گا اللہ اکبر آیت مرے 150 پر 6 سورہ سورة العارف کتنی بڑی آیت کریمہ ہے کتنی بڑی آیت کریمہ ہے آپ بھائیوں کے سامنے ایک حدیث میں پہلے پڑھنا چاہوں گا پھر اس کے بعد اس آیت کی شرعہ مختصرا میں آپ بھائیوں کے سامنے کر کر بات آگے لے کر جانا چاہتا ہوں حدیث صحیح بخاری میں ہے حدیث صحیح بخاری میں ہے ان ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو حریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما خلق اللہ الخلقہ کتب فی کتاب فوعندہو اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے ایک کتاب میں لکھا وہ کتاب کہاں ہے فوعندہو فوق العرش وہ کتاب عرش کے اوپر ہے وہ کتاب کہاں ہے فوعندہو فوق الصحیح بخاری میں ہے اور اس میں کیا لکھا اللہ تعالیٰ نے انہا رحمتی تغلب و غزبی میرے غصے سے زیادہ بڑی میری رحمت ہے میرے غصے پر میری رحمت غالب ہے اللہ اکبر میرے غصے پر میری رحمت غالب ہے اللہ اکبر یہ اللہ نے لکھ دیا ہے بس اس کی رحمت کا واسطہ اللہ سے مانگئے برحمتی کا استغیر اللہ تیری رحمت کا واسطہ ہے اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی اچھی بات شاید آپ کو مسکراہت آئے گی آپ ہسیں گے اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو صحبہ اکرام کی زبان پر بھی مسکراہت آئی تھی اس بات پر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سے پہلے میں ایک بات آپ کی سامنے کہہ دیتا ہوں رحمت کو سمجھانے کے لئے میرے نبی نے ایک واقعی کا استعمال کیا اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے سبحان اللہ حدیث یبی صحیح بخاری پانچ ہزار نو سو نوت پر نو حدیث کا نمبر ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنو راوی یہ حدیث ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماں کو دیکھا میدان جنگ میں غیر مسلمین کی طرف سے جنگ ہار گئے ہیں وہ لوگ سبحان اللہ ادھر بھاگ رہی ہیں کبھی ادھر بھاگ رہی ہیں کبھی ادھر اللہ کی نبی نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورت مارے مارے کیوں بھاگ رہی ہے ادھر ادھر کہا اس کا ایک دودھ پیتا بچہ ہے جنگ میں اس غلاطے کے اندر کہیں کھو گیا ہے جنگ ہے میدان ہے اور یہ ماں کا کلیجہ مار لے رہا ہے اس لئے وہ اسے ڈھونڈ رہی ہے کافی دیر کے بعد وہ بچہ اس ماں کو مل گیا اور اس نے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا اللہ کی رسول کی الفاظ سنیے اترون ہاتھی المرأة تاریحتن ولدہا فی النار اترون ہاتھی المرأة تاریحتن ولدہا فی النار اے صحابہ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھیک سکتی ہے اتنا کلیجے سے لگا کے جو پال رہی ہے ماں کیا آگ میں ڈال سکتی ہے صحابہ نے کہا نہیں اب میں یہ لفظ کہوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ کئی گناہ زیادہ اپنے بندوں پہ رحم کرنے والا ہے جتنا کی یہ ماں اپنے بچے پہ رحم کر رہی ہے اس سے کئی گناہ زیادہ اللہ کا رحم ہے سبحان اللہ اس کی رحم کی بھیق مانگئے گا اس کی رحم کی بھیق مانگئے گا موقع بھی ہے رمضان بھی ہے روزے بھی ہیں گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ سے مانگ لیجئے گا بھیق سبحان اللہ سبحان اللہ میں کچھ آحادیث مختصرا مختصرا آپ بھائیوں کے سامنے پڑھنا مناسب سمجھتا ہوں یہ حدیث ضرور پڑھوں گا آپ کے سامنے حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جا آرابی ایک آرابی آیا آرابی کہتے ہیں کھیڑے کا بددو رہے بددو قریہ کا رہنے والا اس نے آ کر اپنی اونٹنی کو باندھا اس کے بعد آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ کی پیچھے نماز پڑھا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ لیے اتا راحیلتہ اپنی سواری کے پاس آیا فاطلق عقالہ اس کی رسی کو کھولا ثم رکی بہا پھر اس کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا ثم نادہ پھر پکارا زور سے کیا پکارا اللہم اللہم رحمنی و محمدن و لا تشرک فی رحمتنا احدا اے اللہ مجھ پر رحم کر اور محمد پر رحم کر ہمارے اس رحم کرنے میں کسی دوسرے کو شریک مت کر کیا بول رہا ہے بددو تھا اللہم رحمنی و محمدن و لا تشرک فی رحمتنا احدا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اتقولون حدا ازلن بعیرہو تم کیا کہتے ہو یہ زیادہ گمراہ ہے یا اس کا اون زیادہ گمراہ ہے یہ زیادہ پاگل ہے یا اون زیادہ پاگل ہے جی اسی لئے میں نے کہا مسکرائیں گے آپ اللہ کی نبی نے کہا یہ پاگل ہے یا اون زیادہ پاگل ہے علم تسمعو ما قالہو سنانے اس نے کیا کہا پھر نبی نے اس سے کہا لقد حضرت رحمتن واسع اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے تُنہیں اسے مختصر کر دیا ہے اللہ کی رحمت کو تُنہیں جو ہے چھوٹا کر دیا ہے اللہ ان اللہ عز و جل خلق مئت رحمہ اللہ تبارک و تعالی نے سو رحمت کے درجے رکھے ہیں فَأَنزَلَ رَحْمَتًا وَاحِدًا ایک اللہ نے زمین پر اتارا ہے اور اسی ایک میں ساری مخلوق جی رہی ہے جن انس اور سارے جانور وَأَخْخَرَ عِنْدَهُ اور اللہ نے اپنے پاس نبوت پر تین درجے اپنے پاس رکھے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا ایک جانور جو اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے پاؤں اٹھاتا ہے کہیں وہ اپنے بچے کو لگ نہ جائے یہ بھی اسی ایک رحمت کا حصہ ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں الحمدللہ ہمارا رب بڑا غفور ہے بڑا رحیم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بلاؤں کو اس دنیا سے دور فرمائے اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رحمت کا اسے واسطہ دلائے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اس ملک کے اندر اللہ مسلمانوں کو عزت دے اللہ مسلمانوں کو تمکین اتا فرمائے قوت اتا فرمائے ایک دو کا مسئلہ نہیں ہے ایک لاکھ دو لاکھ کا مسئلہ نہیں ہے کروڑوں مسلمان ہیں ساری دنیا میں سیکنڈ لاجس مجارٹی اس ملک میں رہتی ہے اللہ اس کی رحمت کا اسے واسطہ دیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان رمضان میں دعائیں مانگیں خواتین آپ سے گزارش ہے بچوں سے گزارش ہے بزرگوں سے گزارش ہے آپ دعائیں مانگیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ ان مسائل کو ہم سے دور فرما دے